موسیقی 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 ملپرا کے ککوچو کی پرواری بیدانچند کسوا بھرم کمار محیس یادب اور آمید تمہاری سہید پوری ٹیم نے گھنٹوں باہر نکالنے کا پریاس کرتے رہے اور اسے تین گھنٹے کی کڑی مسکت کے بعد باہر نکالا اور آنن فانن میں علاج کے لیے اسپتال لے گئی جہاں ڈاکٹروں نے مرت کوشت کر دیا بتا جاتا ہے کہ آج پپو کی ماتا جی کے بھمو سے اور رشتدار بھی گھر پر آئے تھے خوشیوں کو ماتم میں بدلنے میں پل بھر لگا اور پل بھر میں ہی خوشیاں ماتم میں بدل گئی آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس پرکار جی شیوی کی مدد سے کرین کی مدد سے پولیس پورس اور اسطانی نواسی تعلام میں اس کو کھوچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پرنتو تین گھنٹے میں جب یوک نہیں ملا تو گرامیڑوں میں آکروس بھی پنپنے لگا پرنتو تین گھنٹے کی کڑی مسک کے بعد یوک کا شب مل گیا اور تب جا کر کہیں گرامیڑوں نے راہت کی سانس لی وہیں پولیس نے بھی راہت کی سانس لی پرنتو جہاں پولیس پر اب تک انگلیاں اٹھتی تھی آج دیکھئے پولیس کے جبان کس پرکار تعلام میں کود کر بچے کو بچانے کا بھرسک پریاز کر رہے ہیں اور اپنی جیان لگا دی ہے پرنتو افسوس یہ رہا کہ تین گھنٹے کی کڑی مسکتے بعد بھی بچے کو یعنی کہ لڑکے کو بچایا نہیں جا سکا تو آئیے جانتے ہیں کیا کہنا ہے پروار کے ایوام گرامیڑوں کا اور کس پرکار کیے گھٹنا گھٹی سوارم نام ہے میرا سوارم تمہارے ساتھ اور کون تھا یہ کو تم میرے 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 بھو تھا دوست تھا میرا کیا نام اس کا کس نام بھو چوٹو چوٹو بھو بھو تاسکا نام چوٹو اور تم کہاں جا رہے تھے ہم تو جا رہے تھے جنبی آئے تھے دکان پر دوڑائی پر کیا لینے جا رہے تھے ملٹ در کاری کیسے پلٹی آپ کی گر گر تو گری مجھ سے شلپ شلپ گیتی گاڑی ماری بگا گاڑی بگا گاڑی سوڈم بگا 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 گاڑی سوڈم چلی گئی اوکھر میں تو میں کس نے نکالا میں 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 مجھے 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 دیا تھا مجھے دیا دیا مجھے دو بجے ہوں گے تو جب سے اب تک دوسرا ساتھی نہیں ملا تمہارا نہیں ملا ابھی تک تو کس پرکار کے پریاس کر رہی ہے پولیس اور لوگ کس پرکار روپ سنگھ روپ سنگھ روپ سنگھ روپ سنگھ رہا تھا وہ گھر سے کسی کام کے لیے موڈ پہ جا رہا تھا وہ گاڑی چند کیسا اس سے وہ ہو گئی ہے گاڑے میں چلا گیا موٹسائیکل پہ تھے موٹسائیکل پہ تھے موٹسائیکل پہ تھے موٹسائیکل پہ تھے ایک لڑکا اور ساب وہ پار پہ گراہ ہے تو بتھ نکل گیا بھو گاڑی کا سنگھ ہی اندر چلا گیا جب سے ملائی نہیں کسی کسی کھنٹے ہوگے ملائی نہیں کسی کھنٹے ہوگا قریبان تین گھنٹے ہوگے ہمارے گاڑی چھوٹو 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 نریس ہے کتنی عمر ہوگی اس کے ہوگی 18-20 سال کی مر ہے اس کے تو یہ پولیس اور باقی لوگ کتنے سمیے میں آگے تھے آدھا گھنٹہ بعد ہی آئے گئے آئے گئے تو پلے گھنٹے بے تو اپنے کھڑے رہے ہیں آپ نے دیکھت رہے ہیں کبھی یہاں پون کر کم مہیں پون کر اس وقت موجود وہ میرے ساتھ آگرہ گوالیا روڈ کے بھوگلپرا میں یہاں تھانا ملپرا چھت کے بھوگلپرا گام ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ ایک پوکھر ہے اور اس پوکھر میں بتا جاتا ہے کہ دو لڑکے اپنے گھر سے کسی کام سے جا رہے تھے اور وہ ہے ان کی گاڑی بے کابو ہو کر پسل گئی اور اسی پوکھر میں جاگری جس کو اس تھانی نیوازی نے ایک لڑکے کو تو بچا لیا ہے پر دوسرا لڑکا ابھی دو گھنٹے سے لا پتا ہے اور پولیس پرساسن کے ساتھ ساتھ اس تھانی لوگ ایوام ایک رشتدہ جو فتح پو سیگری کا بتا جا رہا ہے تین گھنٹے سے دو گھنٹے سے لگا تار اسی پوکھر میں کھوجنے کا پریاس کر رہے ہیں پرنتو ابھی کوئی پتا نہیں چلا ہے وہیں بتا جا رہا ہے کہ جو لڑکا گائب ہے آج اس کی دادی کے آج بھرم بھوج بھی تھے جس لئے رشتدار گھر پر اکتر تھے پرنتو اس گھٹنا نے خوشی کو گم میں بدل دیا ہے چوب سنگھ سکسنا بھوٹا آگرہ روحیت روحیت بھائی یہ ہے کہ جو اکھر میں گر گیاں کیا نام ان کا ناریس کن کے لڑکی ہیں یہ روپ سنگھ کتنی عمر ہوگی ان کی ان کی ان کی 18-19 سال کیا معاملہ آئے کتنے بجی گھٹنا ہے یہی کوئی دو بجی گھٹنا تھی جا رہا تھا چوڑائے پر سامان کے لیے تو دو لڑکے تھے ایک تھا دوست اس کا بائک لے گئے تھے سیدھے تو گر پڑا تھا جب تک دوسرے نے دیکھ لیا تو ایک تو آکے بچا لیا دوسرا بائک کے نیچے ہی بس دسا چلا گیا کتنے بجی گھٹنا ہے یہی کہ دو بجے کی کتنے گھنٹے ہو گئے اب تھے تو کوئی ہو گیا ڈائی تین گھنٹے ہو گئے نہیں ملی کوئی سمبکتہ نہیں مل رہی نہیں مل رہا گھنٹوں تک تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی کس پرکار کی پریاس چل لیا پریاس کچھ پریاس نہیں ہے کچھ بھی ترماسہ دیکھ رہا ہے ہم دکھا رہا ہے ہم لوگوں کو اور کچھ نہیں ہو رہا اتنے ٹائم میں کتنے یہاں پر نہ تو کوئی تہرنے والا آ رہا ہے نہ کچھ آ رہا ہے اتنے ٹائم میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا نہ تو اکسیجن والے تہرنے والے آتے وہ بھی نہیں آج پا رہے ہیں کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے گاؤں کے خود ہمارے جو ہے پرسنل آدمی وہ ہی کر رہا ہے چٹنے ہیں جو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اگر جو گندر آگا چٹنے ہندے میں نے کل کے آئے لڑا دیکھتا یہی کچھ دو طرح چلانے ہی پہلے پہلے چکی پرواری بچے کو چھوکی پرواری کیا سنورے وہ تو کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے بستی کے لوگ ہیں جانکاری کے وہ ہی کاروائی کر رہے سے آپ سنتوش کہیں کہ نہیں ہے کہاں سنچوش ہیں بچہ ہمارا ملا نہیں ہے ابھی سنچوش کیسے ہو جائیں گے مدن کہاں کے رہنے والے ہو بغل پرا کے یہ دو جانے تھے سامنے گلی میں میں سے آ رہے تھے گاڑی ان کی سپیٹ میں تھی بے سیدھے بریک ماریاں انہیں کافی دور تک گاڑی پسل دی ہوئی چلی گئی ہے ابھی سیدھے گڑڈہ میں چلے گئے یہ دو بج کے پچیس منٹ کی بات ہے میں اپنے گھر کے سامنے میرا سامنے گھر ہے میں اپنے گھر کے سامنے اپنی بھائپ کو دوائی دلوائیں کے لیے آتا تھا میں نے سٹینڈ لگا ہے تو وہ میرے کو گھڑے میں دیکھے تھے پھر میں تراند گھڑی سٹینڈ پر لگا کے میں گھڑے میں کود گیا ہوں بجرنگی نام کا اس کو ڈیڈی کا نام بجرنگی ہے ان کا لڑکہ میں نہیں نکالا تھا ایک نکال دیا آپ نے دوسرا دوسرا وہیں گھڑے میں نہیں ملا ہے ابھی دو بج کے پچیس منٹ کی اب کتنا بج گیا دوسرا دوسرا بھی اسی میں کتنے بج کی بات ہوگی وہ دوسرا کے پچیس منٹ سب سے لگاتا ڈھونڈ رہے ہیں لگاتا ڈھونڈ رہے ہیں کن کا لڑکہ ہو پپو پپو کو آئے سب کتنی عمر ہوگی کچھ جانکاری ہے سترہ ڈارہ سال کا آئے پولیس کتنے بجے آگے پولیس آئی ہے تین ساڑھے تین بجے آجے ابھی کوئی پتا نہیں پڑا نہیں پڑا نہیں پڑا اس بقت موجود ہوا میرے ساتھ تھانا ملپڑا کے آگرہ گوالی روڈ اسٹیت بھوگولپڑا گرام پنچائت تک ہوا یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو اس پوکھر میں لگ بگ دو وجے دو لڑکے گر گئے تھے جس کو نکالنے کے لیے پولیس پرساسل لگاتار پریاس کر رہا تھا اور تین گھنٹے کی کڑی مسکتک کے بعد پولیس کو ابھی ابھی سپلتا ملی ہے اور لڑکے کا سب واہر نکال لیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ گرامینوں میں بھاری آگروس ہے وہیں پولیس اور گرامین مل کر سہیوک کرتے رہے اور پوکھر میں لگاتار کھوچتے رہے جس کے چلتے تین گھنٹے بعد لڑکے کا سب پولیس کو مل گیا ہے چوب سنگ سکتے نا آگرہ مل گیا ہے 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 مل گیا ہے